اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ہے چلے وائس کا بتا دیں مجھے کوئی ایشو تھا نہیں ہے میں بھی ادھر سے چیک کر لیتا ہوں let's see کوئی اگر problem ہے تو جی یار وائس کا بتا دیں مجھے اگر کوئی ایشو ہو تو میں بھی ادھر سے چیک کر لیتا ہوں عقاس انجام ساجد حسین فخر نظیر بتانا ذرا چلے ٹھیک ہو گیا فخر تم میسیج جنا کرتے ہیں آج تم میں بڑا کام میں بیزی تھا مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ لیکچر ہونا ہے میں لیکچر کے انتظار میں ہی ٹائم آگے چلا گیا اچھا یا تم نے میسیج کر کے مجھے پوچھ لیا آج ہم نے کچھ خاص پڑھنا تو نہیں ہے topic آپ دیکھ رہوں گے ہم نے اس topic پر بات کرنی ہے ٹھیک ہے تو لیکن کچھ اور بندی جوڑ جائیں ہم نے اس کے فارمسر کوسسن کرنا ہے آج اور کچھ بھی نہیں کر اچھا یا سکرین شو نہ ہو لیکن کیا کہتے ہیں topic تو نظر آ رہا ہوگا نا آپ کو ہم ایک تو مجھے پتہ نہیں چلتا کس کس بندے نے جوئن کیا ہے تو میں ان کا جو ہے نا نام لے کے ان کو مفادر کر سکھوں ابھی ہے کوئی یہاں ایک تو فخر ہے دوسرا بندہ کون ہے نام لکھ دیا کرے جیسے جوئن کیا کرے جیسے جوئن کیا کرے نام لکھ دیا کرے مجھے پتہ چلتا کون بند کس بندے نے جوئن چاہاں آج ہم question زیادہ تر discuss کریں گے پیچھلی جو تین سکلز ہم نے سیکھی ہیں اس کے متعلق کسی کا question ہے تو پوچھ لیں نہیں تو پھر میں آگے چلتا ہوں اور صرف ہم پانچ منٹ اور ویٹ کریں گے انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے ناصر بھائی سنائیں آپ نے کچھ کیا کام یا نہیں کوئی assignment بنائی یا پھر ابھی اس لیکچر ہی سن رہے ہیں کوشش کیا کرو کہ assignment بنا لیا کرو تاکہ میں اس کو overlook کر کے آپ کو mistakes بتا سکوں تو آگے چل سکے اچھی طرح سکیں ہے 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 کوئی کوئیسٹن نہیں ہے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں پھر ہم کوئی آل نہیں جب آپ کوئیسٹن نہیں پوچھتے تو دل بھر جاتا ہے کہ آپ کو شوق ہی نہیں ہے کام سیکھنے کا ایک تو ٹوپک دیکھ لیں کیا فری لانسنگ میں پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ٹھیک ہے آپ صاحب ظاہر ہے فری لانسنگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ کمانا شروع بھی کر دیں گے آپ اپنا کیسے رول ادا کریں گے پاکستان کے لیے فری لانسنگ میں رہ کر اپنا رول کیسے ادا کریں گے جی کوئی آئیڈیا کوئی پرانے لیکچر پہ ایس ایم ایس کیا جا رہا ہے آصف میں آپ کو بتا دوں کہ آپ پرانے لیکچر پہ کمنٹ نہ کیا کریں ٹھیک ہے آپ جب اس میں سمجھ نہ آئے تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جو نئے لیکچر سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے اس میں آپ کوئیسن کر لیا کریں آپ پرانا لیکچر اٹھاتے ہیں اس پر آپ کمنٹ کرتے ہیں جی مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی یہ کیسے کرنا ہے تو یہ کیسے کرنا ہے تو اس وقت اس کو ڈیل نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے آپ اس کا تھوڑا خیال رکھیں میں نے آج ایک ویڈیو گروپ میں شیئر کی ہے تو اسی پر ہم بات زیادہ تر کریں گے ٹھیک ہے سکرین شیئر کر دیتا ہوں میں جی سکرین کا بتا دیں جی میرے پاس تو شو ہو گئی ہے ٹھیک 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 ہے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں نکال لیتے ہیں اپنی شیر نکال لیتے ہیں جہاں پر ہم کام کر رہے ہیں ہمارے یہاں سے کچھ ٹوپک رہ گئے ہیں آج ہم اس پر بات کمیونکیشن یہ ہم نے کر دی تھی گرافک ڈیزائننگ ریزیوم پی ایس ٹی اس کو ہم ریڈ کر دیتے ہیں اس میں ہمارے پاس یہ بھی سارا ہو گیا تھا ریڈ کوئی سویٹیبل کلر نہیں ہے اس میں ہمارے پاس آج ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور اس میں ایک چیز اور ایڈ گا بیہیو ویڈ کلائنٹس اور پاکستان یہ بڑا ایمپورنٹڈ ہے یہ دیکھ لیں یہ آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا لیکن یہ جو ہے بہت زیادہ ایمپورنٹڈ چیز ہے آپ لوگوں کو میں ایک چیز بتا دوں آپ نے سکل سیکھ لی آپ کے پاس کمیونکیشن نہیں ہے بلکل آپ کمانے کی طرف نہ جائیں باہر والے لوگوں کے ساتھ بات بلکل نہ کریں اگر آپ کو ان سے بات کرنی نہیں آتی دوسرے لفظوں میں آپ کو اگر انگلیش میں پروبلم ہے یا انگلیش میں آپ کو بولنے سے ڈر لگتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم لیکچر بنا لیتے ہیں ٹن لیکچر ٹن مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کو سکرین شو ہو رہی ہے اچھا ٹھیک ہے ہو رہی ہے ٹھیک ہے پہلے جواب مل گیا ہے لیکچر اس لیے پھرید اگر ہم نے بات کرنی ہے پھرید کیسی پاکستان ہم مجھے پاکستان میں دو طرح کے لوگ ہیں یا پھر آپ یہ لے لیں تین پارٹس کر لیں پہلا جانمن جوب والے ہمارے ٹو بزنسمن نمبر تھری آپ کر لیں فری لانسر یہ بھی بزنسمن بھی ہی آپ کیونکہ خود کا ان کا نگامت ہم تو کیٹیگریز ہی رکھتے اور ہم اس کو نام دیتے ہیں فری لانسر ٹھیک ہے ہم ان دونوں کو بسکس کریں ایک تو گورنمنٹ جوب والا بندہ کیا کرتا ہے ٹھیک ہے بلکل اس کو سہولیات مل رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے سہولیات بھی بڑی اچھی قسم کی مل رہی ہوتی ہیں اور یہاں سے لگا رکھے ہیں کیوں گیا سوری اب یہ گورنمنٹ جوب والا بندہ کیا کر رہا ہوتا ہے ایک تو یہ اپنی سیلری لے رہا ہے سیلری لے رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں اگر اس کو میں نا زیادہ مناسب یہ رہے گا کہ میں یہاں پر باکسز بنا دوں انسرڈ پر جائیں گے ٹیبل 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 آ گیا یہاں پر دو روز چھتا اب یہاں پر سمجھ لیں پاکستان کا بجٹ کیا ہے جی لیٹس پول وان تھاؤزنڈ ڈالر ہے میں ایک اگزیمپل دے رہا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ یہ لیکچر مکس کر دیں گے تو یوں سمجھ لیں آپ ایک اچھا پوائنٹ کھو دیں گے اس کے بینہ ہمارا کچھ کوئی کام صحیح طرح سے نہیں چل سکے گا ٹھیک ہے آپ یہ یاد رکھئے گا یہ لازمی اس بات کو آہ مائنڈ میں رکھئے گا یہ والا لیکچر بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو ہے جو گورنمنٹ جوب ہولڈر بندہ ہے اس کی پیہ کتنی ہے جی یہاں پر ایک اور انسٹ کرتے ہیں انسٹرڈ کولم لیفٹ رائٹ سلے جی ہاں جی یہ پیہ لے گا کس سے گورنمنٹ گورنمنٹ سے پیہ لے گا گورنمنٹ کے پاس کتنے ڈالر ہے جی وان تھوزنڈ ڈالر ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو سیرلری ہے لیٹس پوز ہم کہتے ہیں جی ڈالر ون ہے ایک روپے ہزار میں سے ایک ڈالر جو ہوگا یہ بھائی صاحب لیں گے اور باقی اس کے پاس کیا بچے گا نو سو ٹریپل نائی ٹھیک ہے نائن ہنڈرڈ اینڈ نائنٹی نائی یہ حکومت کے بعد باقی پیسہ بچے گا ٹھیک ہے اب یہ سیلری نہیں ہے اور سیلری کی ماد میں اس کو کیا کیا ملتا ہے اسے میڈیکل میڈیکل کے لیے پیسے ملیں گے ٹرانسپورٹ کے لیے ملیں گے ٹھیک ہے میڈیکل کے لیے ملیں گے ٹرانسپورٹ کے لیے ملیں گے اور سب سے بڑی بات ہے جی پینشن اس کو ہم ریٹائرمنٹ کہتے ہیں ہاں جی ہم مجھے یہ سمجھائیں ذرا یہ ریٹائرمنٹ کا کیا چکر ہے بندے نے بیس سال کام کیا بیس سال کے بعد اس بندے کو پیمنٹ مل ہی رہی ہے ملنی ہی ملنی ہے اور جب تب تک ملنی ہے جب تک اس کی پوری فیملی میں سے سارے ممبر کیا کہتے ہیں ہسال نہ پا جائے ٹھیک ہے میرا خیال میں جہاں تک میرا علمہ ہے تب تک اس کو یہ پیمنٹ ملتی رہنی ہے اور یہ ساری کہاں سے جائے گی پاکستان کی جیب سے جائے گا ٹھیک ہے کہاں سے جائے گا پاکستان کی جیب سے جائے گا لیٹس پوز ہاں کہتے ہیں ایک ڈالر وہاں سے چلا گیا اس ایک بندے کے لیے ٹھیک ہے ہم بجٹ کا نام نہیں لے رہے بجٹ کا ہم صرف اتنے ایز ایکزامپل آپ کو میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اور دوسری لفظوں میں ان کو کیا ملتا ہے لوانس اور ہیش کا بھی ملتا ہے اسے یہ ہے گورنمنٹ جوب لینے کے لیے آپ کو یہ یہ چیزیں ملیں گی ٹھیک ہے اب اس کی مد میں کیا ہوگا اس کی مد میں یہ ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے پاکستان سے یا پاکستان کی بجڈ سے اتنا پیسہ خود لے رہا ہے اور کام کیا کر رہا ہے اس نے کام کتنا کیا ہے اگر ایٹیچر ہے میں اپنے ایٹیچر کی مثال لے لیتا ہوں یہ ساتھ سے ساڑھے بارہ یا میکسیمم یہ سکس آورز دیتے ہیں کتنے ہیں سکس آورز سکس آورز میں یہ لگا کے اپنی پی پوری کرتے ہیں بلکل کام مشکل ہے ایٹیچنگ کا آسان نہیں ہے لیکن میں آپ کو کچھ اور سمجھانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہے جی اس کا کیا کہتے ہیں ریوی نیو اس بندے کا اور پاکستان کی بجڈ میں سے ایک ڈالر کیا ہو گیا کم ہو گیا اب اس ڈالر کو پورا کرنے کے لیے وہ پاکستان میں کیا ہوگا پاکستان پھر اس کو اکٹھا کرے گا ٹیکس کی صورت میں ٹھیک ہے ٹیکس کی صورت میں اکٹھا کرے گا تو اس میں ہمارے پاس کیا ریشو آئے گی مہنگا ہی ہوگی ٹھیک ہے مین کہ پرائیسز ویل بی پرائیس پرائیس آف گرڈز ویل بی رائیس اس کا کام یہ ہے پرائیسز آپ کی کیا ہوں گی رائیسز ہوں گی کیوں بھئی پیسہ تو آپ کا اپنے ہی ہے ٹھیک ہے ایک مخصوص بجڈ ہے اس کے اندر پاکستان سے آپ یہ اتنے پیسے وصول کر رہے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں جی مہنگائی بھی ہے یہ چیزیں بھی ہیں لیٹس بول جو بھی ہے چلیں رہنے دیں اس کو اس کو اب ہمارے پاس اگر بزنس مین یا فری لانسر کی بات کریں ٹھیک ہے فری لانسر ایکچلی کیا کر رہا ہے یہاں پر میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ یہ کپی ہو جائیں ہو گیا فری لانسر جی اس ساری جگہ سے جان چڑھا لیتا ہے کہ حکومت سے کچھ پیسے نہیں لیتا اب فری لانسر کیا کرتا ہے فری لانسر کام کرتا ہے ورلڈ وائی ٹھیک ہے اور اس کی پیے کتنی ہے ایڈ سپوز ڈالر ون پر منت وہ آرن کر رہا ہے اب مجھے بتائیں پاکستان پر کیا اثر پڑے گا جب آپ باہر سے ڈالر کماتے ہیں یا باہر سے آپ انکم لے کے آتے ہیں آپ تک پہنچتے پہنچتے سب سے پہلے وہ کہاں جاتی ہے جی پاکستان کی جی میں جاتی ہے یہ پان تاؤزنڈ ون ہم ذرا ڈیفنس دیکھیں کہ پاکستان کے بجٹ میں آپ کیا کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ پاکستان کے بجٹ کو مستحکم کر رہے ہیں یا اسی طرح لوٹ لے ہیں لوٹ رہے ہیں میں اس کو لوٹ نہ کہتا ہوں سوری اگر کوئی یہاں پر ہوں جن کو برا لگے ٹھیک ہے تو یہ ہم کیا کرتا ہے فری لانسر کیا کرتا ہے اصل میں یہ کانٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے صاحب ظاہر جوب لینی چاہیے کیونکہ سہولیات ہوتی ہیں تھوڑا کام آسان ہوتا ہے ہم آسانی کی طرف پاکستانی کسانی کی طرف بہت بھاگتے ہیں ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی لیکن یہ جو فری لانسر ہے نا یہ اس ڈالر کو انکریز کر کے ٹو تک لے کے آ سکتا ہے یہ حقیقت ہے اب یہ بات مان لیں کہ اگر یہاں پر میکسیمم ایم فیل یا پی ایچ ڈی بندے کی سیلری کتنی ہے پی ایچ ڈی ہولڈر بندے کی سیلری کتنی ہے اگر میں حزاب لگاؤں تو وہ تقریباً آپ کے پاس زیادہ نہ لگائیں تو لیک لگا لیں ٹھیک ہے دو لاکھ لیکن اس کے برعکس یہ جو فری لانسر ہے نا یہ وہ کچھ ایسی سکلز ایسے فری لانسر بھی ہیں جو کہ دس لاکھ سے پلس کما رہے ہیں سمجھائی یہ اتنا فرق ہے اور یہ جو دس لاکھ کمانے والا ہے نا یہ اکثر ان کی ایجوکیشن کیا ہوتی ہے ان کی ایجوکیشن کیا ہے دو لاکھ منت کمانے والے کی پی ایچ ڈی اور اس کی ایج ذرا دیکھ لیں ان کی ایج کیا ہوگی راؤنڈ آباوٹ فیفٹی پلاس ہوگی فیفٹی نہ چلے جائیں فورٹی تو کہیں کہیں نہیں نا فورٹی پلاس کہیں کہیں نہیں یہ فورٹی پلاس سے زیادہ ہوں گے سارے جو کہ جوب ہولڈر ہوں گے لیکن اس کے برعکس یہ جو فری لانسر ہیں ایک دو ان کی تعلیم یہ میٹرک والے بھی ہو گئے یہ آپ کو ایف ایسی والے میں لیں گے ٹولھ گریڈ کے بھی بھی لیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو کیا ملیں گے گریجویشن مین کے فورٹین سٹینڈر کے بھی ملیں گے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو کیا آپ کریں گے سکسٹین ایئر آف ایجوکیشن بھی کسی کے پاس ہوگی ٹھیک ہے یہ ہے ان کی اور ان کی ایج آپ ہیران رہ جائیں گے کہ یہاں پر ان کی ایج کیا ہے ارے بھائی بارہ سال آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو یقین نہیں ہوگا آپ کی بھائی اس کو ہم جنگسٹ بولتے ہیں چلیں ان کو دیکھ لیتے ہیں اب مجھے اندازہ سے بتائیں یہ جو بندہ ہے اس کی کتنی ایج ہوگی چلے یہ تو چلو پکچر کوئی پرانی ہو سکتی اس بندے کی کتنی ایج ہوگی بتائیں کتنی ایج ہوگی اس کی اس کی بتا دیں میں ایک کوئی بندہ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ کتنی ایج کا ہے جو ادھر لکھا ہوگا براو تلہاک باکستان جنگس فریلانسر اسی افیشل اور ایج کیا ہے کنٹرول ایف کر کے اس کی ایج فائنڈ کرتے ہیں اس کی ایج فائنڈ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں صرف بات ہوتی ہے موٹیویشن کی اس کی ایج کتنی ہے میرا خال میں یہ چودہ سے پندرہ سال کا لڑکا لگ رہا ہے سکسٹین ایئر آلڈ کیا ہے ہی سکسٹین ایئر آلڈ نائنٹھ گریڈ کلاس اچھا یہ اس طرح کے لوگ کیوں آگے نکلتے ہیں وجہ صرف یہ ہے کہ ان کی کمیونکیشن سکل انگلیش میں انگلیش کی کمیونکیشن جو ہوتی ہے نا وہ اتنی سٹرونگ ہوتی ہے کہ یہ اگلے بندے کو یہ کر لیتے ہیں کہ بھئی اگلے اگلے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ بھئی یہ رائیٹ پرسن ہے ہمارا کام کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں ایٹ ٹوک راو آنلی تھری مانس ٹو ارن ہیز فرسٹ ون تھوزن ڈالر تین منتھ میں اس نے یہ اتنے کمائے ہیں پہلے تین منتھ اس نے کام کیا کام کیا کیا ہے یہاں پر سرگودہ پنجاب سرگودہ کا بندہ ہے اب یہ دیکھیں آفٹر میڈنائٹ اینڈ آنلی سلیپنگ ٹو آر تھری آورز دو سے تین گھنٹے جاگتا ہے اور میں یہ بھی بتا دوں یہ صحت کے لیے خطرناک ترین کام ہے اب یہ دیکھیں ایٹین بندے اس نے اپنے نیچے رکھے ہوئے ہیں اور ان سے اب یہ کام کروا رہا ہے کام اتنا ہو گیا اس کے پاس اب یہ دیکھیں یہ گاڑی بھی اسی کی ہے یہاں فوٹو سیشن دیکھ لیں اس کی کہاں لے کے جا رہا ہے یہاں ویڈیو میں یہ دیکھیں تلہا یہ ویب سائٹ پر جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا سمجھائی یہ چیز ہے یہ ہے فریلانسر یہ ہے آپ کا رول کیس میں پاکستان کو انپاور کرنے میں ایک طاقتوار بنانے میں اس کی انکم میں یہ ٹو ڈولر انکریز کرنے میں یہ آپ کا رول ہوتا ہے اب یہ رول ایسے نہیں پیدا ہوتا ٹھیک ہے اس میں محنت ہوتی ہے اس میں لگن ہوتی ہے اب یہ دیکھ لیں یہ بندہ یہ لڑکا جو ہے ایک سولہ سال کا ہے اور صرف دو گھنٹے رات کو سوتا ہے ٹھیک ہے یہ جیز ہوتی ہے یہ ہوتی لگن اوکے جی یہ چیز تھی کہ مین آپ کیا کرتے ہیں جب ڈولر آپ باہر سے لے کے آتے ہیں تو آپ کے اکونیمی سٹرونگ ہوتی ہے اور پاکستان کو آپ کچھ دیتے ہیں میں بتاتا ہوں کیسے دیتے ہیں ڈولر ریٹ کیا ہے آج کل ڈولر ریٹ ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں کتنا ہے وان ایٹی نائن وان ایٹی نائن سوری وان سکسٹی ایٹ سوری میں تھوڑا وان سکسٹی ایٹ اوکے اب ذرا میں ادھر آتا ہوں اور ہمیں کتنا ملتا ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں کتنا ملے گا یہ پروفائل ہے لیٹس پوز میری ٹھیک ہے تو اس میں یہ اتنے اویلیبل بیلس ہیں اس کو اگر میں نکلوانا چاہوں تو یہاں گیٹ پیڈ پہ کروں گا گیٹ پیڈ پہ اور میں ابھی نکلواؤں گا نہیں کیونکہ پیسے تھوڑے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کٹھے نکلاؤں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں کتنے ملیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں وان سکسٹی ٹو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹوہ کپی کر لاتا ہوں اس کو کپی کیا اس کو کپی کیا جہاں آیا وان سکشٹی ایٹ فائنٹ نائن پائنس یہ کجھنا بانتا ہے سکس رو پہ رو پیس یہ پاکستانی بنتا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر جب میں وہ ڈالر لے کے آتا ہوں مجھ تک پہنچتے پہنچتے میں اس میں کانٹریبیوشن کیا کرتا ہوں جی سکس پوائنٹ زیرو زیرو لے لیں سکس پوائنٹ زیرو یہ اتنے پیسے میں کیا کرتا ہوں اپنے پاکستان کی جیب میں ڈالتا ہوں پھر چلیں جی میں نے یہ باہر سے کمائے ہیں تو اتنے کیا ہیں آپ کے لئے سمجھائی یہ ہر ایک ڈالر پہ میں لگا رہا ہوں اگر میں منتلی فائیو ہنڈر ڈالر کرتا ہوں تو آپ یہ ذرا سوچیں کہ یہاں پر فائیو ہنڈرڈ ملٹیپلائی بائی سیکس میں کتنے سوری سیکس ملٹیپلائی بائی فائیو فائیو ہنڈرڈ ہے تو ایک ڈالر سے میں اس کو سیکس ملٹیپلائی بائیو ہنڈرڈ وان سیونٹی فور وان سیونٹی فور روپے میں کیا کر رہا ہوں یہ میں پاکستان کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے مین کی یہ ٹیکس کی صورت میں سمجھ لیں یا پھر یہ ایکسچینج ریٹ کی صورت میں سمجھ لیں کیونکہ جب بھی آپ ڈالر باہر سے منگواتے ہیں تو آپ کو اس ریٹ پر نہیں ملے گا جو کہ آپ کا اوریجنال ریٹ ہے ڈالر کا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے پاکستان کو سپورٹ کرنا اچھا یہ چیزیں ہو گئی کہ آپ پاکستان کے لیے کیا کرتے ہیں اگر ایز ای فری لانسر آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے آگے چلیں آگے آتے ہیں جی نہیں یہ 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 بڑا میٹر کرتا ہے جی ہاں جی یہ چھوٹی چیز نہیں ہے ہاں جی آپ کون ہیں ہاں جی ایک بات پہلے نمبر پر آپ وہیں جی پکر ہیں دوسرے نمبر پر آپ مسلم ہیں مسلم سے پہلے یوں سمجھ لیں پاکستانی ہے پھر مسلم ہے پھر سوچیں ٹھیک ہے اگر ہم میں یہ لسٹ بڑھانا چاہو نا تو کہاں تک جا سکتا ہوں اپنے گھر تک آ سکتا ہوں اپنی سی ٹی گلے محلے تک آ سکتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ جی فخر صاحب ہے کون ہے جی پاکستانی ہے انہوں نے کیا کیا جی ایک کلائنٹ آیا تو اس نے کچھ کچھ تیکھی میٹی بات کی اس سے اس نے کہا تیری ایسی کی تیسی تو نے میرے ساتھ ایسا کیا اور مجھ سے تو ایسے بات کر رہا ہے چار باتیں اس نے بھی سنا دیں ٹھیک ہے اب وہ کلائنٹ نے کیا کیا ہے جیسے ہی چار باتیں اس کو زنائی ہیں فخر صاحب نے اس کے مائنڈ میں صرف ایک چیز گئی ہے فخر نہیں گیا ٹھیک ہے اسے یہ بھی نہیں بتا کہ آپ مسلم ہیں یا نہیں ہیں لیکن اس کے مائنڈ میں یہ گیا ہے یہ گرین جنڈا تھوڑی سی میں لینگویج جو ہے نا اس طرح کی استعمال کر جاتا ہوں تو معذرت کی جی گیا اس کے مائنڈ میں یہ گیا ہے یہ سفید اور سبز پرچم اس کے مائنڈ میں ڈریکٹ یہ جاتا ہے کون ہے جی کوئی فخر نہیں کوئی مسلم نہیں کون ہے جی پاکستانی ہے میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں یہ اس کو کوئی سرکار نہیں ہے اس کو یہ ہے کہ یہ پاکستانی ہے اب اس کلائنٹ نے کیا کیا جیسے چار باتیں سنی تو اس نے ایک اپنا رول منا لیا ڈائیری پر اس نے لکھ لیا پاکستانی فیلانسر ہاں جی سنائیں کیا کیا آپ نے آپ نے اپنا کام تو خراب کیا ہی کیا باقی بھی جو ہزاروں پاکستانی ہیں ان کا کام بھی آپ نے خراب کیا ہو سکتا تھا بھئی آپ سے کام نہ ہو آپ نہ آپ سے نہ کروائے کسی اور پاکستانی کو پکڑ لیتا لیکن آپ کے روئیے کی وجہ سے کیا کیا اس نے اس نے ایک رول منا لیا نو مور ورک وید پاکستانی فیلانسرز یہ کیا آپ نے چھوٹی بات نہیں کی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے ساتھ دیل کرنا ہمیشہ کیوں کہ میں شروع شروع میں تھا تو میرے ساتھ بھی ایسی چیزیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک چیز مزے کی دکھاتا ہوں یہاں میں اس کو طرح کینسل کر لوں کہ ابھی پیسنے نہیں کلوانے اب کوئی چیز میں دکھانا چاہ رہا ہوں اب کوئی چیز میں دکھانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک جوب ہے یہ بندہ میرے ساتھ ایک سال سے چل رہا ہے ٹھیک ہے اب پچھلے دنوں کیا ہوا جی میرے ساتھ گھر میں تھوڑا ایشو ہوا تو میں ٹائم نہیں دے سکتا تھا اس سے میں نے اس سے چھوٹی مانگی اس نے چھوٹی نہیں دی تو مجھے چھوٹی بھی بڑی ضروری چاہیے تھی کہ فیملی میں بہت زیادہ پریشانی تھی تو میں نے کیا کیا میں میں نے ایک سال ہو گیا اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے میں نے کیا کیا میں نے کہا جی اللہ حافظ میں آپ کے ساتھ کام نہیں کرلا آپ اتنے روڈ ہو کے بولتے ہیں میں نے یہ بات کہہ دی کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں نے اتنی بات کہہ دی ٹھیک ہے اس نے کیا کیا اس نے مجھے دو سٹار دی ہے یہاں تک سوری چار سٹار اس نے مجھے مین کے سو میں سے اسی نمبر دی ہیں کہ یہ فریلانسر جو ہے نا اس کا کام اسی فیصد ہے ٹھیک ہے اور اوپر کمنٹ کوئی بھی نہیں کیا بس صرف چار فور سٹار دے کے چلا گیا حالانکہ یہ فور سٹار جو ہوتا ہے نا بڑا کام خراب کرتا ہے جب آپ کے پاس جوب کے لیے کوئی آتا ہے تو یہاں فور سٹار دیکھ لینا اس کو غیم پڑ جاتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ بھی کچھ بورا نہ کر دے اب میں نے کیا کیا میں نے اس کو سوری کہا میں نے کہا یار میرے حالات تھوڑے اس طرح سے تھے تو میں آپ کے ساتھ تھوڑا تکھا بول گیا اس کے لیے سوری لیکن آپ نے جو ریویو دیا ہے ٹھیک ہے مجھے کوئی ایشو نہیں اس سے تو آپ پھر بھی میں نے ان کا تینکیو کیا جوب چھوڑنے کے لیے اور میں نے ان کو ایک اچھے طریقے سے علوضہ کیا میں نے کہا کہ یہ بندہ بعد میں یہ نہ سوچے کہ پاکستانیوں کے ساتھ کام کرنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیز اب جیسے میں نے اس سے اس سے سوری کی میں نے اپنی غلطی مانی کہ میری غلطی تھی میں آپ کے ساتھ انچا بولا ہوں تو فورا نہیں اس نے کہا مجھے ریکیسٹ سینڈ کرو میں آپ کا فیڈ بیک چیز کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے کیا کیا میں نے فورا اس کو ریکیسٹ سینڈ کی اس نے اس فور کو ہٹا کے یہاں فائیو پورا کر دیا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے آپ کا بیہیوئر اور ایک اور مزے کی چیز بزاتا ہوں اگر وہ فائیور پہ جائیں آہ سوری اس میں نہیں اپنی پر فائیور اگلا بھائی میں آپ کو یہ بتا دوں اگلا آپ کو گالی بھی دے دے نا کچھ بھی کہہ دے آپ نے اپنی دکان خراب نہیں کرنی میں نے کہا میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں یہ آپ کی ایک ہی دکان ہے اور بعد میں آپ کو یہ دکان کرائے پہ کسی نے نہیں دینی فائیور آپ کو صرف یہ قرائے پہ دی ہوئی ہے اسی لیے دی ہوئی ہے کہ بھئی آپ اچھے بن کے رہیں اگر آپ دکان خراب ایک دفعہ کر بیٹھیں گے تو بھائی بعد میں آپ کو کسی نے دکان قرائے پہ نہیں دی بھائی یہ بندہ ہی بات تمیز ہے میں کیوں اس کو اپنی دکان قرائے پہ دوں ٹھیک ہے نا یہ قرائے پہ ہی ہوتی ہے جو سمجھ لے جیسے ہم دوسری دکانیں لیتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اگر اس پر اوڈر پر کلک کروں جو چیزیں اچھے تھوڑا وہ بروزنگ کر رہا ہے اوڈر پر کلک کیا لیٹس سی یہ کینسل آرڈر ہے ٹھیک ہے کینسل آرڈر پر کلک کرتے ہیں کمپلیٹڈ آرڈر ٹوینٹی وان ہے کینسل آرڈر یہ دیکھ رہے ہیں اچھا اچھا اس میں کیا تھا ہاں اس میں میری مسٹیک تھی اور اس میں بھی میری ہی مسٹیک تھی تو میں نے کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہ میری اپنی ہی غلطی تھی تو جس کی وجہ سے یہ کہنسل ہوا اب یہ دیکھیں یہ آرڈر اس بھائی صاحب نے مجھے دیا یہ میپل ایک سوفٹ ویئر ہے میتمیٹک کا اس پر اور یہ کتنا ہے دو سو بیس ڈالر بناو دو سو بیس یو اس ٹی یہ آرڈر کینسل ہوا ہے میں آپ کو اس کی کہانی بناتا ہوں یہ کتنا ہے جی سینتیس ہزار بیا سینتیس نہ لگاؤ تو اس وقت شاید یہ ایک سال پہلے کی بات ہے تو یہ پینتیس ہزار تو لازمی ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں کہ اس کا کام بھی میں نے ہنڈر پرسنٹ صحیح کیا کوئی مسٹیک صرف کیا تھی اٹھارہ انیس پیجز میں سے چار سے پانچ غلطیاں نکلی ہے ٹائپنگ کی کہ میں نے وہ ورڈ صحیح ٹائپ نہیں کیا دوسرے لفظوں میں سپیلک مسٹیک لے لیں اور اس بندے نے کیا کیا جی اس نے کہا جی آپ نے کام صحیح نہیں کیا تو یہ میں نے کہا یہاں میں آپ کو نا سیٹ کر دیتا ہوں کہتا ہاں نہیں میں نے خود سیٹ کر لیا ہے لہٰذا میں آپ کو اس کا پی نہیں کروں گا صرف چار پانچ غلطیوں کی وجہ سے ٹھیک ہے اب غلطیاں تو کیونکہ تھی ریل تھی اب فائیور کو بھی پتہ چال لیا ہے اب بندے نے چار پانچ غلطیاں کی ہیں اسی وجہ سے یہ کیا تھا یہ کہتا ہے جی میں نے آرڈر کینسل کرنا ہے پھر بعد میں کہتا ہے جی میں آپ کو آدھے پیسے دوں گا ایک سو دس اور وہ آدھے والا کوئی حساب یہاں ہوتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کہ آدھے آپ نہیں لے سکتے یا لیں گے تو پورے یا تو وہ ہٹیں واپس جائیں گے تو سارے جائیں گے اب اس بندے نے کیا کیا میں اس کو مناونا کے تھگیا بھئی کام آپ کا ٹھیک ہے آپ ایسے نہ کرو لیکن میں نے اس کے ساتھ بات بڑے ہی پیار سے کی میں نے ایسا کوئی ورڈ اب جب میں نے دیکھا نہیں مان رہا میں نے کہا ٹھیک ہے یار آپ ایسا کریں کہ فائیور سپورٹ پہ جائیں ان کو کہیں کہ بھئی آرڈر میرا کینسل کر دیں اس بندے نے کام نہیں ٹھیک کیا حالانکہ میں نے ٹھیک کیا ہوا تھا صرف چار پانچ غلطیوں تھی وہ میں ٹھیک بھی کر سکتا تھا ٹھیک ہے اس وجہ چار پانچ غلطیوں کی وجہ سے اس بندے نے آرڈر کینسل کر دیا اور کام بھی اس پر تقریباً دو سے تین دن لگے تھے کام کرنے میں اور میں نے کیا میں نے وہ کیا کیا میں نے اللہ پہ بات شوڑ دی میں نے کہا چلو ٹھیک ہے دیا تھا اس نے لیا تھا تو اس نے ٹھیک ہے آپ کے روزی پہ کوئی حق نہیں مارتا ڈاکہ نہیں ڈالے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے روزی کا جو وعدہ ہے وہ اللہ نے کیا ہے لیکن آپ لوگوں نے بار بار میں صرف یہی کہوں گا آپ لوگوں نے اس کی علاج رکھنی ہے سمجھائی یہ جو گرین اور سبز فلیگ میں ذرا آ رہا ہے نا آپ نے اس کی علاج رکھنی ہے اور کچھ نہیں کرنا اگلے بندوں کو پتا چلے کہ بھائی پاکستانی اگر ہمیں کوئی مشکل آتی ہے تو ہم ہمارے ساتھ بڑے محبت کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں یہ نہ ہو کہ وہ آگے سے تھپڑ مارنے کا کہہ کہ میں آپ کو تھپڑ ماروں گا آپ کہیں گے وہ تیری اتنی جورت ہم تیرے سار پر بھم پھوڑ دیں گے تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہو ٹھیک ہے یہ ہیں اس کا ہم کہتے ہیں بیہیوئر کیا ہے بیہیوئر بیہیوئر وید کلائنٹس آپ کا جو ان کے ساتھ بیہیوئر ہو وہ اچھا ہونا چاہیے سمجھائی آپ نے ہمیشہ آپ کو اگر ون سٹار دے دے ریویو بہت بورا دے کوئی بات نہیں ایٹس اوکے آپ ان کو کہیں ایٹس اوکے جان چلوائیں اس سے ٹھیک ہے لیکن ایسا کچھ نہ کریں کہ اس کے دماغ میں آئے کہ پاکستانی لوگ اس طرح سے کام کرتے ہیں آپ کو میں بتا دوں پریلانسر کی لائف میں نا پہلے نمبر پر بیہیو کے ساتھ آپ کی کمیونکیشن ضروری نہیں کہ انگلیش آپ کو اردو بھی اچھی طرح آنی چاہیے آپ کی مادری لینگویج جو ہے اس میں بھی آپ کو اچھا بولنا آنا چاہیے اچھا بولنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو گرج کے بولنا آنا چاہیے آپ کو اچھی بات کرنی ہانی چاہیے اگلے بندے کو اچھی چیزیں سمجھانی ہانی چاہیے چھوٹی چھوٹی بات کو اتنی بڑی بات بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اسے ہم کمیونکیشن کا نام دیتے ہیں اور دوسرے لفظوں میں اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ پوزیٹیو میں ہو ٹھیک ہے اور آخر پہ جو چیز آتی ہے نا وہ آپ کی کہتی ہے ورک کوالٹی پھئی یہ ساری دونوں چیزیں ہیں بی ایوی اچھا ہے کمیونکیشن آپ کی اچھی ہے ورک کوالٹی نہیں ہے نا وہ کہتا میں نے ان دو چیزوں تو کیا کرنا ہے سر پہ مارنے وہ آیا کام کروانے کے لیے ٹھیک ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے اچھا بی ایوی کیا جی میں نے بڑی اچھی طرح بات کی اس کو سمجھایا ہے لیکن میں کام نہیں اس کا کر سکا اس طرح سے وہ چاہتا تھا میں وہ کام نہیں کر سکا کوالٹی کا مطلب کیا ہے کوالٹی کا مطلب آپ نے صحیح کیا نہیں کوالٹی کا یہ مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے کہتا جی میرے پاس صرف پانچ دن ہے کام ساب میٹ کروانے کے لیے کانلی آپ پانچ دن کے اندر اندر کر دیں آپ نے فوراں سے کر دیا یس میں پانچ دن کے اندر اندر کار دوں گا پھر کیا ہوا جی پہلا دن گزرا تو آپ کو یاد آیا آج ہماری دوستوں کی میٹنگ تھی فرینڈز ادھر چلے گئے پھر دوسرے دن شروع ہوا کہ یہ اب سٹارٹ کرتے ہیں اب سٹارٹ کرتے ہیں پھر آپ کو موبائل لے کے بیٹھ گیا ہم نے کہا جی سوشل میڈیا اس پر یوز کرتے ہیں یہ چیزیں آگئی آپ کا یہ ٹائم ویسٹ کر گیا اوپر سے تیسرا دن آگیا لیکن آپ نے کیا کیا ہوا ہے آپ نے اس کو یس کیا ہوا ہے اب پانچ دنوں کے اندر کام کرنے کو لیکن آپ کے درمیان کتنی آرہی ہیں فرینڈز آگئے موبائل آگیا سوشل میڈیا آگیا اس کے بعد کیا ہے ہے جی پھر تیسرا دن آتا ہے آپ کہتے ہیں جی آہ چلیں جی تین دن تو پڑھیں ہیں کر لیں گے اب جا جا کے جا جا کے آپ کہتے ہیں جی مجھ سے پانچ میں دن کام کتنا ہوا ہے جی آف ہوا ہے ان فائیو ڈیز ہاں دنوں میں آپ نے آدھا کام کیا ہے اب وہ کہے گا جی ہاں جی میرا کام آپ کہیں گے اوہ سوری آئی واس بیزی ڈیٹس وائی اٹس ناٹ کمپلیٹی یہ اس کو ریزن دینے لگے جاؤ گے ایکسکیوزز بنانے لگ جاؤ گے یہ ساری چیزیں اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں ٹیک وہ کیا ہے انگلیش ایکسکیوزز یہ مائنڈ میں رکھو اور بھئی آپ کی وہ گیتے ہیں جو نانی کی ماں بھی مر گی ہے نا اس کو اس سے غرض نہیں ہے اب یہ ابھی پریکٹکل لائف میں آو گے نا تجربہ کر لیجئے گا حضرہ کے یہاں پر اتنا تک ہو جاتا ہے کہ والد والدہ کی ڈیٹھ بھی ہو جاتی ہمارے سینٹیمنٹ پاکستانیوں کی ہوتے ہیں انڈینز یا بنگلہ دیشی یا افغانیوں کے ہوتے ہیں کہ ہم چار چار پانچ پانچ دن گزار دیتے ہیں انگریزیوں کے ہاں ایسا نہیں ہوتا تو کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی صبح گئے دفنا کے جو بھی رسم وغیرہ کی شام کو وہ کام پہ جاگلے دن کام پہ بس جان چھوٹی وہ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے ہمیں ان کا مائنڈ پڑھنا ہوتا ہے ہمیں ان کو نہیں دینے ٹھیک ہے اب یہ جب آپ کہیں گے میں نے آدھا کام کیا فائل دنوں میں تو اس کا کمنٹ کیا ہوگا کمنٹ کیا ہوگا اس کا جسٹ وہ ایک ہی کہے گا اوہ یو ویسٹڈ مائی آل ٹائم آپ نے تو ہمارا سارا ٹائم ہی برباد کر دیا ٹھیک ہے آپ نے تو ہمارا سارا ٹائم ہی برباد کر دیا ہے تو آپ آپ نے کیا کیا اب میرے پاس پانچ دن تھے آپ نے پانچ دن میں کام ہے نے آدھا کام کیا تو آپ نے کیا کیا ہے آپ نے ایک تو پاکستان کے بارے میں ایمیج خراب کی ہے بھی پاکستانی کام کی کوالٹی نہیں دیتے مین ڈیڈ لائنز ڈیڈ لائنز کو آپ پورا نہیں کرتے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر ڈیڈ لائنز کے ساتھ ساتھ اور کیا ہے ڈیڈ لائنز کے ساتھ آپ نے اور کیا کام کیا ہے ڈیڈ لائنز پوری نہیں کی دوسرے نمبر پر آپ نے جھوٹ بولا ٹھیک ہے جو کہ ان کو سخت نفرت ہے اس سے یہ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تمہین کہ آپ اگر کر سکتے ہیں تو کام لیں اور نہیں کر سکتے تو رہنے دیں ٹھیک ہے اب یہ نہ کیجئے گا ایک چیز اور باز وقت میسج آتا ہے آپ کو تو آپ کہتے ہیں جی ہاں جی میں کر لوں گا بڑی مزے سے کر لوں گا مرجہ ساری چیزیں آتی ہیں وہ فوراں ہی آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا آپ نے اس کو ایتھینٹیک ریزن نہ دینا میں اس کو کیسے کروں گا اور اس میں کیا چیز ایڈ ہونی چاہیے تب یہ آپ کا پروجیکٹ سکسیس فول ہوگا آپ نے اپنا مائنڈ اس کو بتانا ہے کہ یہ میرے مائنڈ میں ہے کہ میں اس کو ایسے کروں گا ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں جی مجھے ساری چیزیں آتی ہیں میں کر لوں گا بھئی اس نے کہنا ہے اللہ حافظ میں جا رہا ہوں اسی اور کے پاس آپ کوئی اور ڈونڈو ٹھیک ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں چلیں جی باقی تھوڑا اور بھی ڈسکس کریں گے ہم لیکن منڈے کو کریں گے ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں ٹھیک ہے اوکے جی فی ایمان اللہ اور اللہ حافظ اگر کوئی کوئیسٹن ہے تو وہ مجھے بتا دیں اچھے چلیں جی اوکے اللہ حافظ ٹھیک ہے